اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ یر کے ساتھ ہے جسمانی تعلیم پر جسمانی تعلیم کی تعریف کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے جسمانی تعلیم جو ہے مکمل تعلیمی عمل کا جو ذکامل ہے اور یہ وہ میدان عمل ہے جس کا دائرہ کار ان خاص سرگرمیوں کے ذریعے جو اس مقصد کے لیے منتقب کی گئی ہیں یعنی جذباتی سماجی معاشی اور جسمانی طور پر صحت مند شہری بنانے میں محمد و معاون ثابت ہوتی ہیں یہ لکھا ہے چارلیس بچر نے اب دیکھتے ہیں کہ جیبی ناش کے نزدیک جسمانی تعلیم کیا ہے جسمانی تعلیم علم کا وہ حصہ ہے جو بڑے ازلات کی حرکات اور ان سے متعلقہ رد عمل سے وابستہ ہے یہ لکھا ہے جیبی ناش نے جسمانی تعلیم تعلیم کا وہ حصہ ہے جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے انسان کی مکمل نشونما سے ہے اور اس کے بعد روزل کیسیڈی نے لکھا ہے کہ جسمانی تعلیم ان تبدیلیوں کا مجموعہ ہے جو کسی فرد واحد میں ان تجربات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں جن کا ممبر حرکاتی سرگرمیاں ہیں جان ڈیوی لکھتے ہیں کہ جسمانی تعلیم میں ایسی منتقب سرگرمیوں پر عمل کیا جاتا ہے جس سے انسان طرز عمل کے بنانے میں بالیدگی اور ذہنی نشونما کے تقاضے پورے ہوتے ہیں جسمانی تعلیم پورے تعلیمی عمل کا لازمی حصہ ہے اور اس کا مقصد جسمانی ذہنی جذباتی اور معاشرتی طور پر صحت مند شہری پیدا کرنا ہے اب ہم آتے ہیں جسمانی تعلیم کی اہمیت کے طرف تو انسان کو ابتدائے آفرنیش سے ہی جسمانی افتدار گھر سرگرمیوں کا احساس تھا زمانہ قدیم میں تعلیم کی ابتداء سے پہلے جسمانی سرگرمیوں معاشرے کے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی کبھی یہ کارامت اور مفید مقاصد کے حصول میں کام آتی تھی اور کبھی یہ سپلی خواہشات کی تکمیل کے لیے پہلے پہل انسان جسمانی توانائی اپنی بقاہ کی جدوجہد میں حصول خوراک کے لیے اور پور خطر محول سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا تھا اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار عموماً اخترائے سرگرمیوں اور امانگ حرکات کے ذریعے کرتا تھا اس کے بعد پھر جنگی تیاریوں میں جسمانی اقدار مثلاً حصول قوت قوت برداشت محامت تامہ اور تیزگامی کو اپناتا تھا یہ حقیقت ہے کہ قدیم روم کی تہذیب جو ہے پورصت کے لمحات کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے علمناک انجام کو پہنچی ان کے ہاں جسمانی اور ذہنی انحتاط اس لیے رونما ہوا کہ وہ بے عملی کا شکار ہو گئے تھے اور جانور سے بھی بتر زندگی گزارنے لگے تھے دور حاضر میں تہذیب و تمدن کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا اس لیے یہ سوال اب ذہن میں ابرتا ہے کہ کیا اب بھی ہمیں اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جسمانی توانائی اور مزونیت کے پروگراموں کی ضرورت ہے یا نہیں دور حاضر میں انسان جو ہے وہ بے عملی کی زندگی گزار رہا تھا اب پیدل جلنے کے بجائے ہر جگہ سواری میں سفر کرتا ہے کھڑا رہنے کے بجائے بیٹھا رہتا ہے اور اسی طرح جسمانی سرگرمیوں میں خود حصہ لینے کے بجائے بلکہ تماشائی بننا ہی کافی سمجھتا ہے سائنس کی تحقیقات کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی خودکار مشینی الات جو ہیں انسان کا بہت سا کام کرنے لگیں گے اور اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جوہری توانائی اور خودکار مشینوں کی بدولت حاصل کردہ فالتو وقت کیسے گزارے تو وہ وقت جو ہے زیادہ در سینما، ٹیلی ویشن، ریڈیو، موٹر کار کے سواری اور ایسے ہی دیگر مشاغل انسان کو ان سب جسمانی فوائد سے محروم کر دیتے ہیں جو مشینی دور سے پہلے اسے مدیسر تھے یعنی تب وہ جسمانی سرگرمیوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا یہی وجہ ہے کہ اب تعلیمی اور جسمانی نویت کے مشاغل کے بجائے ہمارے ذہن تقریب کاری اور پریشان کن تفکرات اور دیگر دنیاوی مسائل کی اماجگاہ بنتے جا رہے ہیں ایک طاقتور قوم کی تشکیل کے لیے معاشرے پر ذیمہ داری آئد ہوتی ہے وجودہ دور کے انسان کے لیے اس کے گرد و پیش کے حالات اسے نفرت پریشانی اور خوف سے دوچار کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے نسبتا زیادہ مشاہرے کے حصول اور مالی بہتری کی جدوجہت میں بھی شامل ہے اس لیے وہ اپنے اصابی نظام اور جذبات کو ہمہنگ کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے حالانکہ اس کے جذبات اور اصابی نظام قدیم کے انسان جیسے ہی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو زیادہ ڈپریسٹ محسوس کرتا رہتا ہے بہشتر ڈکٹروں کی رائے ہے کہ آج کل مندرجہ بالا قسم کی بیماریوں میں نسبتا زیادہ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اور جب تک جدید بودھو بوشٹ میں ذہنی تناؤ کم نہیں ہوتا زندگی دو بار رہے گی یعنی پہلے ہارٹ اٹیک کا کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کو ہر دوسرے فرد کو ہوت اٹیک ہو رہا ہے یہ شوگر جیسے بیماریاں جو ہیں یہ صرف بیٹھے رہنے سے اس طرح کی ویٹ زیادہ ہو جانے کے وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر ہم پیدل واگ کرتے ہیں روزانہ تو ہمیں شوگر جیسے بیماریاں ہیپرٹائٹس یہ نہیں لگتی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے جس سے مختلف زن کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اللہ حافظ